موسیقی 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 سوہو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر ہم چاندنی کو لے آئے تو تم یہ سارے چیزیں چھوڑ دوگے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہم چاندنی کو لے آئے چاندنی کم موسیقی 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 چاننی تم کہاں چلی گئی تھی میں تمہارے لئے کتنا پریشان تھا دراصل چاننی کو اپنی ایک سہیلی مل گئی تھی وہ زبردستی اسے اپنے گھر لے گئی تو اسے جانا پڑا انا چاند ہاں سوہم میری سہیلی یہاں ممبای میں رہتی ہے اسی کے گھر چلی گئی تھی سوری سوہم میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی نا آنٹی جب آپ کو پتا تھا کہ چاننی کہاں ہے تو مجھے بتا دیتے اچھلی سوہم تمہیں دیکھ کر ہم بہت گھبرا گئے تھے ہم بھول گئے تمہیں بتانا ویسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب ہم تمہیں گھر لے جا سکتے ہیں لیکن تمہیں اتیاد بھرتنے پڑے گی کنٹرول کرنا پڑے گا آنٹی آپ گریٹ ایک ساتھ دو دو خوشیاں چاننی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلے گی کیوں چاننی میم پیسنٹ کو لے جانے سے پہلے دیشیفشن میں کچھ فرمالٹی سے وہاں پوری کر دیجئے تانکیو تم لوگ بیٹھ کر بات کرو ہم فرمالٹیز پوری کر کے آتے ہیں نہیں آپ بیٹھے فرمالٹیز میں پوری کر دیتے ہیں مجھے شکریہ 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 مجھے موسیقی 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 مجھے اہ! عدشہ! 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 اسٹیزہ! اسٹیزہ! مجھے! چاندنی کو چھوڑی نہیں چھوڑا تو آخری بار کہہ رہے ہیں چاندنی کو چھوڑا چل پھر سیکیورٹی بھائی لوگ دیکھیں یہاں پر یہ کیا کر رہے آرے آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں زبادر سکتر کے لے جا رہے ہیں لڑکی کو آپ لوگوں کے سامنے لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھنا چاندنی یہ جو تمہارے گھر بسانے کا سپنا ہے نا کبھی پورا نہیں ہوگا اور نہ میں ہونے دھوں گا آرے تو جیسی لڑکیاں اگر گھر بسالے گی تو مجھ جیسے کا کیا ہوگا اے چل تھانک یو بھنی بھائی تھانک یو چاندنی تم اپنے عدیت سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں نا آسان نہیں آہا ایسی کئی پریشانیاں تمہارے سامنے اگ اس طرح گھبرا جاؤ گی تو کیسے چلے گا ہم تمہارے سامنے سب ٹھیک ہوگی گھر چلے ایسی موسم اتنا خراب ہے بچے کو گرم کپڑے ضرور پہنا کے رکھنا ایک پل میں بڑوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو وہ تو بچہ ہے آرے تم بھی کمال کر دی ہو میں اس کی بھوا ہوں مجھے چنٹا نہیں ہوگی کیا اور ممی باپا کیسے اور دادا جی اچھا تو ٹھیک ہے جب تم مہا پر سے واپس آؤ تو مجھے فون ضرور کر دی اوکے بائی میگا دوسری کے بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہو میرے بار میں بھی تو سوچو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں کپ دادے بنوں اور اپنے پوتے کو اپنے خود میں لو اور اس کی کلکاریاں سنوں تو میں ویویک سے ملنا ہے نا اور امجمانٹی سے بھی چلو جلدی سے تیار ہو جو گرم تم تو کہہ رہے تھے ہمیں کئی اور جانا ہے وہ تو تیرے سے لیکھ سپرائز تھا اچھا دیر مک کرو چلو جلدی سے تیار ہو جو موسیقی موسیقی جیتے رہو بیٹا کیسے ہو ٹھیک ہو داری کیسے ہو داری میں بھی ٹھیک ہو اس پر تو میری نظر لگ جائے گی مہ جی یہ چاندن چاندن ہم تمہارے احسان کبھی نہیں بھولیں گے چاندن یہ وناش ہے ہمارے پتے یہ بوہ جی یہ کعویری بھاوی یہ راکش بھائیہ ہے تم ان سے مل چکی ہے یہ ایشہ ہے سوہم کی بھاوی اور یہ جیندی دیدی اور یہ ہے ماں جی سوہم کی دادی اور تم نے کھان اور مہارات سے تو نہیں ملوایا وہ کھان چاچا ہے اور وہ مہارات جی ماں جی اس شہر میں چاندن کسی کو نہیں جانتی اس لئے ہم یہیں لے آئے یہ تو تمہیں بہت اچھا کیا چاندن ہمارے ساتھ تھوڑے دن رہ لے گی دادی دادا جی اور مامی کا ہے ارے بیٹا کیا بتا ہے تمہارے دادا جی کو تو فیکٹری کی کام سے فرصت ہی نہیں ہے اور یہ شوڑا مندر گئی آتی ہوگی کتنا اچھا پریوار ہے سوہم کا یہ اشور یہ خوشیاں اور سوہم کا پیار مجھ سے کبھی نہ چیننا چاندن کیا سوچ رہی ہو اور کیا سوچیں گے یہی کہ کوئی پیٹھنے تک کے لئے نہیں کہا رہا سب لوگ یہ بھی کڑے کڑے باتیں کروں گے یا بیٹھو گے بھی انسان جب خوش ہوتا ہے نا راکش سب کچھ بھول جاتا ہے اب ہمارے گھر میں اتنی ساری خوشیاں آ گئی ہیں بھگوان کرے کسی کی نظر نہ لگ جائے ہم تر ہمارے پریوار کو کسی کی نظر نہیں لگے گی ماجی سوہم دیکھو یہ شدہ آگے سوہم جیتے رہا کیسے ہو تو ٹھیک ہو مان میں مندر گئی تھی تمہارے لئے منت مانگنا ہے اب آئندہ اپنا خیال بکنا چاندھی یہاں چاندھی ہے یشودہ بھاوی سوہم کی مامی جیتے رہا ایشا چاندھی کا سمان اس کے کمرے میں لے جا تھوڑا آرام کھتے سوہم دیکھو تم بھی اپنی کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ سب لوگ ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے جیتے رہا تمہارا روم تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بینہ سنکوچ بول دینا پڑا ہے چاندھی یہ گھر نہیں مندر ہے یہاں انسان کے روپ میں بھگوان بستے ہیں ٹیمچی مانٹی تادا جی تادی جی گھر کے سب لوگ بہت اچھے ہیں آپ سچ کہہ رہیے بھابی جب میں اس گھر میں آئی تو بہت اپنا پنسا لگا ایسا لگا جیسے ہی میرا کھر ہو سوہم کا نہیں میرا پریبار ہو شاندھی سوہم کی صرف دوست نہیں پسند بھی ہے بہت اچھی پسند ہے ہمارے سوہم کی سوہم نے آپ لوگوں کے بارے میں جتنا پتایا تھا کم تھا آپ لوگوں سے مل کے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے بہت کچھ پا لیا ہو جاننے ہی تم سوہم سے پیار کرتی ہو نا سوہم اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے خود کی لائف پارٹنر بھی چن لی ہے سوہم اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے خود کی لائف پارٹنر بھی چن لی ہے لیکن کیا کسی نے یہ پتا کرنے کی کوشش کیے کہ لڑکی کس خاندان کی ہے کہاں کی ہے وہ سمجھ گئی تم فریش ہو جاؤ تو میں تمہارا روم ٹھیک کر دیں اوکے جو انتی اس کے سنسکار اس کے چہرے پر دکھتے ہیں اور ہمارے سوہم کی پسند کوئی اسی ویسی تھوڑی نہ ہو سکتی ہیں ملکن اگر بابوا اور میگھا بٹی آئے ہیں چلا جیتی رو بٹی مام کیسی ہے آپ ہاں ٹھیک ہے تم کیسی ہے پہلکل ٹھیک پہلکل ٹھیک ہے خمس اگر بلکل ٹھیک ہوں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں کیا بات ہے گرب ہے میں تمہاں اچانک سرپریز دے دیا کسی نے خبر تک نہیں کی ایکسی نے نے خبر تک نہیں کی ایک چلی گرب نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا ہم تو اور وہ بھی نکل رہے تھے اور گرب یہاں لے آیا مجھے سپریز دینا بہت اچھے لگتاہ پیسے کیسا لگا تمہارا سپرائز؟ خراب لگا اتلیس تمہیں مجھے بتانا تو چھئی تھا کم سے کم میں ممی کو فون کر کے انفارم کر دیتی اچھا تو اب کر دو آئے تمہارا بیٹھو نا کھڑے کیوں؟ بیٹھن اپنے مہراج جی ملکن جماعی بابو آئے ہونکہ خاتلزاری تو کریے آہا آبیلا میگا پیٹیا کتنے دنوں بعد یہاں آئی ہے چھو چھو اکھو لگتا ہے ہم؟ چھو ایک راستہ ہے تو نارکاز دی اے لے ٹیسٹ آجا میگا کی یاد آئی بیٹھو کو ہاں آہا آہا میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی بھائی 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 بہت ٹیسٹی بنی ہے تھوڑا آور لو نا پھر مہاراج جی اسے صرف سبجی ہی کھلائیں گے کیا؟ اس کی پسند کی بیسن کی روٹی بھی دیجے نا نا پہ رہے ہیں مہاری بھائی رہی بünüz میکہ گر اس کو کہتے ہیں سپرائز کاش مجھے ویویک کے بال کاٹنے کا ایک موقع مل جائے تاکہ میں ساری سچائی جان سکوں کیا بات ہے گر چپ کیوں ہو کیا سوچھ رہے ہو کھانا اچھا نہیں لگا کیا نہیں نہیں آنٹی ایسی کوئل بات نہیں ہے کھانا تو بہت اچھا ہے میکہ تم کچھ کہہ رہی تھی نا یہ لو یہاں پوری فلم ختم ہو گئی اور ابھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلم کا ہیرو کون ہے اور ہیروین کون ہے اس فلم کا ہیرو ہے ہمارا سوہاں اور ہیروین ہے چاندنی اور یہ ہے ان کی لمبی سی لف سٹوری اب تم بیٹھو نا میں دیکھتا ہوں تم لو کانا کھا تو سوہاں کیا سوچھا ہے شادی کے بارے لے 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 اللے بے بی بی رو رہے تھی 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 گرفہ تمہیں اس اچھا موقع نہیں ملے گا ہماری چاندنی بھابی کو شرمانہ نہیں پڑے یہاں کیوں بیٹا اسی سب کچھ ابھی پوچھ لگی کیا بچاری کو کھانا دو کھالے نہیں دو کچھ ابھی کو کچھ ابھی روڑ Union کر چک میک Chryrain لے اور اورös بworm کچھ ابھی روڑ موسیقی موسیقی